بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر ایک سو بیس سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو بازہ ہوتا ہے یہ اگلے لفظ کو کسرہ دیتا ہے ٹھیک ہے کسرہ دیتا مطلب مل جاتا ہے مل جاتا ہے اس کو ایسا ہم کہتے ہیں مضاف مضافلے لیکن یہ بھی آپ نے میں سے پڑھا نہیں اس لیے اس پر نہیں جاتے ہیں بسم پر یاد رکھیں کہ بازہ کے بعد آنے والا لفظ مجرور ہوگا اس کے ساتھ کسرہ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک سر اور مرد کو آپ نے تطلب ہو اورت کو تطلب ہی نہ کہنا ہے سوال پوچھیں مازہ تطلبو منتوامی صحیح بازہ بازہ صلات بازہ صلاتی نیو فضلی کا صحیح مازہ تطلبینا منتوامی بازہ سلتتی سلتتی میان فضلی کی مازہ تطلبو منتوامی بازہ بازہ لحمی بازہ لحمی میان فضلی کا بازہ کیا تھا رفتہ پسن مازہ مازہ تطلبو مازہ تطلبینا اب عورت ہے بلکے عورت ہے مازہ تطلبینا مازہ تطلبینا منتوامی صحیح بازہ بازہ لحمی میان فضلی کی صحیح مازہ مازہ تطلبو منتوامی بازہ دجاجی میان فضلی کا مازہ مازہ تطلبینا تطلبینا منتوامی بازہ بازہ دجاجی میان فضلی کی صحیح مازہ تطلبینا منتوامی بازہ الاروزی بازہ الاروزی میان فضلی کا مازہ تطلبینا منتوامی بازہ الاروزی میان فضلی کی صحیح اکرہ ملخصت تراتیب ملخصت تراتیبی ملخصت تراتیبی ملخصت تراتیبی ملخصت تراتیبی ملخص کے کیا مطلب ہے خلاصہ سمری جملوں کے سٹرکٹر کا خلاصہ مطلب کہ یہ ملانا ہے پچھلا پورا کرنا ہے بہت جملے لکھے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے جنہیں بھی جملے آپ نے پڑھے نا ان کا خلاصہ اور انہیں یہاں پہ لکھا ہے لحمہ کیا ہوتا ہے گوشت بڑا گوشت بھی ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر فیل کرکشن ہو رہا ہے سمکہ آکل الدجاجہ آکل السلطاتہ آکل الاروزہ یاکل الطعامہ یشرب الحلیبہ یکنس غرفہ یغسل الملابسہ یشاہید تلفاظہ اینہ اینہ اینال غدہو صحیح اینال فطورو اینال اشاو اینال پاکیاتو اینال کاو صحیح گوشت کیا تھا لنچ لنچ اور فطور بریک فاسٹ اشاہ دینر ایک بجے فطور بریک فاسٹ اشاہ دینر پاکیہ فروٹ اور کاوہ کافی صحیح دیکھو گے لتاکل الطعامہ لتشرب الحلیبہ لتکنسو غرفہ نہیں نہیں رکھے 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 ویسے آپ نے دیکھا ان سارے فعلوں میں آکلو کے آخر میں دمہ ہے یا کلو یا شربو یا کنسو یا کسیلو شاید وہ سب کے آخر میں دمہ ہے کیونکہ یہ سب فعل مزارے ہیں کیا ہیں فعل مزارے فعل مزارے کی جو نارمل حالت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں ہم دمہ لگاتے ہیں اچھا جی اب فعل امر کا ملعام کمتا ہے تو اس کے آخر میں سکون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سکون اب یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے تو یہ بھی فعل امر ہے لاتاکل تو یہاں پہ لام کے اوپر سکون ہے اس کے بعد عرف لام میں تو ہم سکون لکھیں گے سکون پڑھیں گے کسلا لاتاکلت تعاما آپ کی واض ہلکی ہوگی ہے جی سر سن رہا ہوں ٹھیک ہے پڑھیں پھر آپ لاتاکلت تعاما لا تشرب الحلیبہ صحیح لا تکنس تکنس الغرفہ صحیح لا تغسل الملابس صحیح لا ساہد اکت الفاظ صحیح الغداو علی المعیدہ صحیح علی الفطور علی المعیدہ علش ImperATION علی المعیدہ الفاکیہ علی المعیدہ الکہو علی المعیدہ القہوت الفاکیہ علی المعیدہ الکہو Next ما ز تعال في الفطور مچ تعال في ماذا تاکلو فالعشاء ماذا تطلبو من القرآن ماذا تطلبین من الشراب ماذا تطلبین من الساس صحیح ماذا تطلبین من الساس ماذا تطلبین من الساس صحیح جب یہ ہماری بک انشاءاللہ یہ پہلا جن مکمل ہو جائے گا پھر ہم سپوکن کی پریکٹس بھی کرنی ہے ہم نے بھی خیر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ابھی عادی ہوگی ہماری تیبن ون فورٹی فائی پیج پر ہم پہنچ گئے نا عادی ہوگی اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ سوار پڑھیں اب دیکھیں دا کے اوپر سکون ہے اور سکون کے بعد علی فلاح میں تو آپ نے کسرا پڑھنا تھا دا ار رکمہ ٹھیک ہو گیا اچھا جی انتہ سمینون جدن کال سون لے کوئی مسئلہ نہیں 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 سر میں بند کر دی سن لے کوئی انتہ سمینون جدن انتہ سمینون جدن سمینون مطلب سے موٹا دال دال آمدو یا کل السمک حلیف انتہ نحیفن جدن نہیں سمینون سالحن یشرب الشائع موٹا بہت آزل کی ہو گیا سالحن یشرب الشائع موٹا صحیح الفاقیت علی المائدہ موسیقی موسیقی جو مائکرو فون ہے نا کوشش کریں اس کو جنہ موں کے قریب وہ اتنا بہتر ہے الفاقیت علی المائدہ جن سر صحیح الحلیبو علی المائدہ موسیقی 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 واو ایک رائے سوال تعلیم سر آپ نے کیا قویسٹن پوچھا تھا جی پوچھیں پوچھیں آپ نے سر قویسٹن کیا پوچھا تھا میں نے کہتا الحلیبو علی المائدہ سر آواز نہیں سی آرہی آپ کی آواز بھی بہت ہلکی سی آرہی ہے ابھی ابھی ٹھیک ہے کوئی خاص ہاتھ نہیں پڑھا لیکن چلو گزارہ چاہے گا بہت نہیں سر چاہے گا انٹرنیٹ کے کوئی مسئلہ ہوگی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھیں اگلا سوال اتالی التدریبور سانی صحیح استعمیر سم دائی رقمہ مربل مناصبی اچھا جی حل انتا جوان نام انا جوان جدن انا جوان جدن دوبارہ بولیے گا سر حل انتا جوان دوسرا جواب دے گا نام انا جوان جدن انا جوان جدن نہیں سمجھا ہی سر جوان کسی کہتے ہیں جوان ہنگری جوان ہنگری اچھا جوان حل انتا جوان نام انا جوان جدن انہا جواہن جدن مطلب جدن بہت زیادہ تو ہائے سے ہاں بلکل اس میں ایک بہت بھوک آدمیوں میں نظر آ رہے این الشائی الشائی والا المائدہ شائی کسی کہتے ہیں چائے کو سر انجی چائے کی بس ایک ہی تصویر ہے واؤ واؤ صحیح مَا ذَا تُفَدِّلِيْنَا مِنَ الْفَاقِحَ اُفَدِّلُ الْإِنَبْ ڈال ڈال اچھا تُفَدِّلِيْنَا ہوتا ہے یہ صرف عورت کو مخاطب کرتے ہوتا کہتے ہیں جبکہ دال میں مرد دیں باہ سر باہ سہیح حَلْ تَشْرَبُ الْقَهْوَا لَا اُفَدِّلُ الشَّيْءِ مَا ذَا تَعْقُلُ فِي الْفَطُورِ آقُلُ السَّلَتَةَ وَالْفَاقِحَتَ سلطتا اور فروٹ اور سلط دال ٹھیک ہے مَا ذَا تَعْقُلِيْنَا فِي الْغَدَى آقُلُ السَّمَكَ وَالْسَّلَتَةَ جیم صحیح مَا ذَا تَعْقُلِيْنَا فِي الْغَدَى جی سیر ٹھیک ہے وہ عدیس سورب بھی پڑھتے ہیں روزانہ پانچ اگ منٹ ٹائم ملتے ہیں نہیں سورب بھی نہیں شروع کی کریں گے انشاءاللہ وہ بھی کب کوئی اندازہ ہے کب تک شروع ہوگا کار لیتے ہیں سور انشاءاللہ جلدی کار لیتے ہیں ایسے پانچ منٹ تو زیادہ نہیں ہے ایسے پانچ منٹ تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا ہی ہوتا ہے بلکل سورب زیادہ نہیں ہے کوئی اس میں مطلب نہیں ہے میں کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ چلو انشاءاللہ کریں گے اچھا جی تدریب سالس پڑھیں تدریب سالس استعمیہ ہوئی لسوالس سمہ دائن رقمہ فیل مربع المناسبی صحیح ہو گیا بس یوگن اس میں دعا آپ کے عادل بن جائے روٹین بن جائے پھر کام چلتا رہتا ہے شروع میں ہوتا ہے بندے کو تھوڑا بلکل سورب زیادہ جب ایک دفعہ بان گی تو پھر انشاءاللہ روٹین کے ساتھ ہو انشاءاللہ کام سیٹ ہو جائے گا پھر مَا ذَا تَا قُلُو مِنَتْ تَعَام مَا ذَا تَا قُلُو مَا ذَا تَا قُلُو آپ کھانے میں کیا کھائیں گے آپ کھانے میں کیا کھاتے ہو کھانے کی صرف ایک تصویر ہے ہاں ہاں صحیح مَا وَزْنُو کا مَا وَزْنُو کا مَا وَزْنُو کا مَا وَزْنُو کا ہاں صحیح ایسے مَا وَزْنُو کا آپ کھا کیا وَزْن ہے عربی میں جواب دینا وَزْنِ کتنا وَزْن ہے سکسٹی فائف آواز نہیں آ لی یہ سر سکسٹی فائف ٹھیک ہے تو آپ کا ہوگا وزنی خمسہ و ستون سکتی فائف اوکی نیکس سوال ہے مازا تشاہدو مازا تشاہدو واو صحیح کیا دیکھ رہی ہو اچھا جی مازا تشربو ٹی وی کو سر کیا کہتے تھے تلفاز تلفاز کہتے ہیں ٹی وی کو مازا تشربو مازا تشربو حلیف مازا تتلو جیم مازا تاکلو من الفاقیہ فاقیہ دال صحیح اکرہ سوال تالی تدریبو رابح استمیو اللہ جملی سمی اللہ جملی سم دعو العمتہ صحیح فی المربو المناسب مرمتہ 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 ٹھیک ہے جی دو تصویریں ہم اچھا جی الاسرطو فی غرطہ تیرہ با با امرو یا کل السمکہ با احمدو یشرب الشائی احمدو یشرب الشائی چائے چائے پی رہا ہے با ہے ٹھیک ہے زینبو تا کل اللہم لحم می علف جینبو تشرب الماء آہ 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 صحیح نیکسٹ آہ الکلام صدی میں نے نوڈ کیا ہے کہ اس بوک میں مطلب کسی بھی فی میل کا چہرہ نہیں دکھایا گیا بالکل تو سر یہ اسلام میں اس کی مطلب گنجائش نہیں ہے اجازت نہیں ہے دیکھنے ہی نہیں چاہیے اس لیے اس لیے وہ شون نہیں کیا ٹھیک ہواس کٹ گیا آپ کی ابھی ابھی آرہی ہے سر اب آرہی ہے جے جے جی کوئی پوچھتے تھے آپ سوال جے سر میں یہی پوچھ رہا تھا کہ چہرہ دکھایا نہیں ہے نا تصویر نہیں بنائی ہاں وہ اس لیے نے دکھائی کیونکہ یہ اللہو نہیں آتا اس لیے لیکن سر تصویروں تصویروں پہ تو مطلب تصویر تو بنا سکتے ہیں نا تصویر بنانے پہ بھی ایک حدیث میں نے پڑی تھی کہ تصویر بنانے پہ لانت بھی جئی ہے سر ایسی تصویر جس سے کوئی مذہبی یا سواب کی کوئی نہیں ہے تو وہ اس پہ ہے نا اب علماء کہتے ہیں تو بننے کو اتیارت ہی کھنے چاہیے بہت ہی بہت بہت ہی بڑی نہ اور پھر ہی بننے کچھ کریں اب جیسے یہاں پہ کتاب میں ہمیں ضرورت نہیں ان کے تصویر شو کرنے کی ہمیں بس پتہ چل گئے کہ خاتون نے تو اس میں ہمیں ضرورت ہی ان کا چیرہ دکھانے کی اب شراتی کارٹ پہ چلو مجبوری ہوتی ہے وارڈ سسٹم میں اس کی علماء اجازتیں لیکن سار یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہم مطلب میل کوئی پڑھ رہا ہے بک تو اس میں فیمیل تصویر نہیں ہے تو اگر کوئی فیمیل پڑھ رہی ہے تو اس میں میل کی تصویر تو بنائی ہوئی ہے وہ اس طرح کیا جو قرآن میں جو آیت ہے اس بارے میں اس میں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نظریں جھکاؤ عورتوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے ساتھ ہی عورتوں کا حکم تو سوٹا ڈیفرنٹ ہے کہ چھپاؤ اپنے آپ کو ہاں وہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے آپ خود چھپاؤ اپنے آپ کو جبکہ مرد کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو انہوں کی طرف اس کا یہ مطلب تو نہیں بنتا نا کہ مطلب مرد کی تصویر بنائی جا سکتی عورت کی نہیں بنائی جا سکتی یہ تو پھر چلو ان کا کچھ ہوگا علمو ایسے تو میں تصویر ذاتی تو میرا ہی ہوتا ہے کہ تصویر بندہ آوائیڈی کرے ہاتھ طرح سے لیکن سر یہ علماء جو ہیں یا جس طرح بوک لکھی ہے ڈنڈی مار گئے پھر تو میل بھی نہیں دکھانا چاہیے کیا کہہ سکتے ہم چلو کچھ امرکہ لیتے ہم چلو کرتے کہ ہم دونوں سیلفی ویرے کو بلکہ چھوڑ دیتے ٹھیک ہے جو آپ اپنی تصویریں بناتے ہیں سیلفی ویرے ختم کر دیتے ہیں یہ جو تصویر مطلب کیپچر کرنا فون سے سیلفی بنانا وغیرہ یہ تو سر اکس ہے اس پہ تو علماء اجماع کیا ہوئے انہوں نے کہ ٹھیک ہے یہ آپ بنا سکتے تصویر مطلب کیپچر کر سکتے جس طرح پانی میں اکس آ جاتا ہے اسی طرح ہی یہ اکس ہے ٹھیک ہے جس طرح آنکھ دیکھتی فتفل چیز ہوتا ہے وہ ہر چیز کا بندے کو مل جاتا ہے اصل چیز ہے کہ ہم خود کیا سمجھاتی ہے وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کریں گے جو آپ کو عدیس کی سمجھ آئے گی اس پہ پھر آپ کو عمل کرنا چاہیے جو مجھے سمجھ آئی عدیس کی اس کی نزدیک تو میرا یہی موقع ہے کہ ہمیں فضول تصریف ناظرین سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے نہیں سر اگر کوئی اگر کوئی حکم یا کوئی وعید جو ہے وہ واضح نہ ہو مطلب کہ سمجھ نہ آ رہی تو اس پہ اجمائی ہے اس پہ اجمائی ہے اس پہ ایک اور چیز اس پہ بھی حدیث موجود ہے اس پہ حدیث آپ نے شاید پڑھی بھی ہو یا سنی ہوگی کہ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے حلال ایک ہوتی ہے حرام اور تیسی ہوتی ہے مشتبہ جو مشتبہ میں پڑتا ہے وہ انقریب حرام میں پڑ جاتا ہے تو حکمہ میں یہ دیا گیا کہ جو چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ نہ تو حلال ہے نہ حرام ہے تو اس سے اوائیڈ کرنے کے مکمل کوشی کرو اس سے دور ہو لیکن سکر تو شک ہے اس دن آپ کو نہیں تو شک والی بات پہ یہ اجمائی ہے نا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ شک جس پہ ہے اس پہ اجمائی پہ آپ چلے جو میں اس موقع سے اتنا اگری نہیں کرتا یہ جو اجمائی صحیح کیونکہ سر جو حرام چیزیں ہیں وہ تو واضح بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے اب حلال چیزیں ساری کاؤنٹ نہیں کی کچھ کی ہیں صحیح اب جو حلال میں ساری کاؤنٹ نہیں کی اس کے اوپر آپ اجمائی کر سکتے ہیں نا نہیں آپ جو اس میں آئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ مشتبہ اس میں آپ کو کہہ لگتا ہے کون کونسی چیزیں ہیں سر جس طرح میں ایک مثال دے رہا تھا کہ اب سمندر کی پانی کی جو مخلوق ہے وہ حلال کر دی گی جس طرح مچھلی ہے آپ مچھلی پکڑتے ہیں اس کے اوپر آپ تشہد نہیں پڑتے آپ اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ کچھ میملز بھی ہیں اندر ٹھیک ہے جو بچے دیتے ہیں یا جو بہت بڑے ہیں سائز میں وہ بیماریاں کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اجماع کر لیا علماء کرام نے کہ اتنا ویٹ ہو اس سے بڑے زیادہ ویٹ نہ ہو مچھلی کا اتنی بڑی نہ ہو صحیح ہے تو اب اسی طرح نہ کہ اگر قرآن نے صرف اتنا بتایا کہ پانی کے اندر کی مخلوق جو آپ احلال کر دی ہے تو اب کون کون سی مخلوق وہ ساری کاؤنٹ نہیں کی کہ آپ شارک کھا سکتے ہیں آپ ویل کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری مطلب بتائی نہیں گئی حدیث میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے قرآن میں بھی نہیں ہے یہ حدیث میں ہے حدیث میں ہے سر حدیث میں کیا کون سی حدیث ہے سر حدیث مثال تو پھر آپ depend کرتا ہے فرس کی تو مجھ سے کسی نے کہا نا ایک بندے نے کہ آپ حدیث سے صرف بینس کا ٹھیک ہے بینس اندرس کے جان میں یہ تھا کہ عرب میں بینس نہیں ہے نہیں سر بینس نہیں مطلب پانی کی کہ کوئی سپیشز کے نام لیے گئے ہوں یا اس کے خصوصیت بتائی گی ہوں کہ اتنا وزن نہ ہو اس سے کام ہو ٹھیک ہے تو اس بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے اب اس میں یہ دیکھیں گے جو مچھلی ہے جو چیز مچھلی ہوتی ہے ہمارے علم کے مطابق مچھلی ہے اس کے متعلق حدیث ہے آپ اس سے کریں فرس کے جس چیز کے بعد میں آپ کو شک ہے نا وہ چیز مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ میرے کوشش ہوگی آپ کو حدیث ریفرنس کے ساتھ آپ کو بیج دوں ٹھیک ہے یہی نا سر نہیں میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ویل شارک بہت ساری چیزیں ہیں ایون کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پانی کے اندر ہی مطلب مردار کھاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ مچھلی ہیں کچھ مچھلی ہیں وہ تو صرف زندہ جو مچھلی پھیر رہی ہوتی ہے ان کو کھاتی ہیں چھوٹی مچھلی ہیں وہ کھاتی ہیں کچھ مچھلی ہیں جو اندر ڈیڈ جو چیز پڑی ہے وہ بھی کھاتی ہیں کہ کوئی ویل مر گئی ہے وہ اور بہت عرصے سے مری ہوئی ہے کوئی ویل تو اس کو کچھ مچھلی ہیں آگے کھائیں گی ٹھیک ہے تو وہ ڈیزیز کیری کریں گی اب وہ ڈیزیز جو ہے وہ ہیومنز میں آئے گا اگر ہیومنز وہ والی مچھلی کنزیوم کریں گے تو اسی طرح ہی بات ہے کہ اب یہ جو ابھی شروع میں لاؤڈ سپیکر آیا علماء کرام نے کہا حرام 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 ابھی سارے بغیر لاؤڈ سپیکر کے کوئی بولتا نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے ابھی پہلے پہلے تصویر آئی اس وقت کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ بنا سکتے ہو اب آپ وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرواتے ہیں علماء کرام جو ہیں جنہوں نے فتوے لگائے تھے جن کے بڑوں نے فتوے لگائے تھے کہ یہ جو کیمرے ہیں وہ حرام ہے یہ شیطانی چرچہ ہے اور سب کچھ ہے ابھی وہی ویڈیو بنا کے کرتے ہیں تو سر بات اسی طرح ہی ہے کہ اگر تصویر عورت کی نہیں دکھائی جا سکتی بک پہ تو پھر مرد کی بھی نہیں دکھائی جا سکتی کیونکہ عورت نے بھی یہی بک پڑھنی ہے ٹھیک تو اس میں میں نے آپ کو بتا دیا وہی قرآنی آیت کہ عورت اگر دیکھیں اس میں اس کو گناہ نہیں ہے فرض کیا اگر عورت کی نظر پڑتی ہے کسی مرد پہ ٹھیک ہے نورمل حالات میں کیا عورت کو کئی گناہ ہے یس یا نور منجواب دیں سر عورت کو گناہ نہیں ہے لیکن نورمل حالات میں اگر مرد کی عورت پہ نظر پڑتی ہے تو وہ نظر ہٹا لیتا ہے ہٹا لیتا ہے وہ پہلی نظر صرف اس کے میں گناہ نہیں ہوتا لیکن اگر دوسری نظر فرض کی میں دیکھتا ہوں تو اس میں گناہ ہے سر عورت کی مرد کے لیے دوسری نظر جو ہے وہ جائز ہے عورت کے لیے مرد کے دوسری نظر آپ دیپینڈ کرتا ہے وہ کس نیت سے دیکھ رہی ہے اگر نورمل نیت سے دیکھ رہی ہے تو یہی بات ہے نرسان اگر سکتا ہے پھر رہے غلط ہو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہے نورمل حالات میں اگر غلط سرکار سے دیکھیں تو اس کو گناہ ہوگا لیکن جب مرد ہے اگر نورمل نظر سے بھی دیکھتے ہیں نورمل نظر سے غیر عورت کو پھر بھی اس کو گناہ ہے نہیں سر دیکھیں کہ یہی بات ہے نا کہ اگر میں نورمل نظر سے یہاں پہ فوٹو بنی ہوئی ہے نورمل نظر سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے گناہ نہیں ہے مطلب ایک پڑھنے کی نیت آپ عورت کو دیکھ رہی ہے تو آپ کو گناہ ہے نورمل نظر سے بھی اور اگر عورت مرد کو دیکھ رہی ہے نورمل سے تو پھر جان تک مجھے پتہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مجھے جان تک پتہ اس کو گناہ نہیں ہے جان تک مجھے پتہ ہے مطلب عورت مرد کو دیکھے تو وہ گناہ نہیں ہے جی اور اگر مرد عورت کو دیکھے تو وہ گناہ ہے بالکل ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے دیکھیں جو مجھے پتہ ہے جو مجھے سمجھا یہ اس کے مطابق یہ چیز ہے صحیح ہو گیا سر دیکھیں آپ ساتھ یہ دوسری چیز کہ تصویر بنانا تو اس میں بھی میں نے آپ کو اپنی رائے بنا دی ہے جو شاید آپ وہ بھی ہو سکتا ہے میری رائے بھی غلط ہو جو مجھے سمجھا یہ اس کے رائے میں نے رکھی ہے کہ ہمیں میں آپ خود زیادہ تصویر بنانا سے بلکل اتناب کرتا ہوں صرف جو سرکاری کاموں کے لیے تصویر چاہیے ہوتی ہے یا فارم میرا کے لیے صرف وہ تصویریں بناتا ہوں وہ پاسپورٹ سائز کی تصویر ہوتی ہے مجھے نہیں آر پتہ میں لکھتا ہی ہے سال ہو گئے ہیں اپنی تصویر میں نے سب بنائی ہو جی ٹھیک اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں سے شاید اگری نہ کریں وہ تو خیر الیجر سسٹم ہے سر وہ دیکھیں نا اب یہ جو تصویر بنانا ایک تصویر ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ سے بناتے ہو وہ ایک حدیث میں آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا ایک امی سلمہ نے پوچھا تھا کہ کچھ اس طرح کی حدیث ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو انہوں نے منع کر دیا تھا ایک ہے یہ اکس میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو علماء اکرام ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے کہتے ہیں کہ اس طرح اس طرح ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے جب اپنے فائدے میں بات آتی ہے وہ صحیح ہے ابھی یہاں پہ عورت کی تصویر چھپا لو کیونکہ کوئی مرد نہ دیکھے لیکن مرد کی تصویر نہیں چھپانی عورت دیکھے کچھ نہیں ہوتا تو یہ تھوڑا وہ جاتا ہے کہ اگر فرض کیا مجھنی کی خلاصت یہ ہے کہ کوئی بندہ میں بڑا علم آ کے ہمیں غلط چیز بتا دیتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو کناہ ہمیں بھی ہوگا ہمیں قیامت کی دن یہ ہمارے بات بانا نہیں ہوگا کہ فلانے نے کہا تھا تو ہم نے اس کی بات اللہ تعالیٰ واضح بتاتا ہے قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ واضح بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ آنکھیں کان اور دماغ اپنا دل استعمال نہیں کرتے تو وہ تو جانور ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا صحیح ہوگیا یعنی کہ ہماری بات کا خلاصہ یہ نکل ہے کہ ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے ہی نکل ہے نا بلکل سر بلکل کوئی ٹھیک ہے اسے اس کی ہمیں دلیل دینی پڑے گی قرآن اور حدیث سے بلکل سر اسی طرح اب یہ جو بوک والا یہ دلیل نہیں دے سکتا ہے اس چیز کی کہ عورت کو کیوں چھپایا اور مرد کو کیوں دکھایا یہ دنڈی ماری ہے مجھو نہیں پتا اس کا ریزن کیا ہے لیکن جو میرا اپنا موقع تھا ہم نے اس بارے میں تصویر کے بارے میں وہ اس طرح ہے نا کہ شہر کے ہر گلی کونے میں بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہیں عورتوں کی تصویریں ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے ہاں جو ایسے ڈریس میں ہے جو ایک برہنہ لباس کے اندر ہے ایسی تصویر نہیں لگانی چاہیے ایک ایون مطلب اٹ لیسٹ ایک اسلامی معاشرے میں ایسی فوٹو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ پوسٹر پہ عورت کی تصویر لگا دیتے ہیں ہجاب میں فل کورڈ میں ٹھیک ہے تو میرا خیال اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ایون کے لوگ شرٹس کی یہ گارمنٹس کی انڈر گارمنٹس کی جو ایڈز ہیں وہ بھی چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان پہ بھی بین ہونا چاہیے کہ یہ بھی پوری بند کریں تو یہ عالم جو ہیں یہ ذرا نہ عورت کے معاملے میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ٹھیک ہے حالانکہ مرد جو ہے اگر مرد صحیح ہو تو وہ عورت کو اس طرح دیکھے ہی نہ کہ جس سے اس کو گناہ ہو ٹھیک یعنی کہ آپ کا میں یہ سمجھا رہی ہے بات کی کہ ہم عورت کی تصویر ہجاب میں لگا سکتے ہیں سر عورت کی تصویر نہیں دیکھیں ایک ہجاب میں عورت ہے ایک فل ڈریسٹ میل ہے مطلب اس کا چیرہ صرف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ آدمی کی سطر جو ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپا کے بھی آپ گلی میں چرائے میں یا کھلے عام فوٹو نہیں لگا سکتے مرد کی بھی ٹھیک لیکن حالانکہ اس کا سطر چھپا ہوا ہے ہم آپ اس کو اگر ویل ڈریسٹ کر کے ویل کور کر کے اس کی فوٹو کہیں لگانا چاہتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ علاؤ ہے اگر یہ علاؤ نہیں ہے تو پھر عورت کی بھی تصویر دکھائی جا سکتی ہے پیج پہ کہ یہ پڑ رہی ہے یہ کھا رہی ہے یہ پی رہی ہے چلیں پھر اس کا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب نئے اس میں پھر آپ بھی اپنی شامل ہو جائیں جیسے سب شامل ہو رہے ہیں اپنی کر رہے ہیں سر ابھی تک بہت سارے لوگ اپنی اپنی کتابیں لکھ چکے ہوتے ہیں اگر یہ مولویوں نے یہ کانینہ نہ کروائی ہوتی ہے عوام کو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اپنی اپنی منطق جو ہے وہ ضرور مذہب کے اندر ڈالی ہوئی ہے ہر فرقے نے ہر آدمی نے ہر عالم نے جس کو لوگ سنتے تھے یا سنتے ہیں اس کا تو بھی ہم نے خلاصہ نکال لیا نا کہ ہم نے بس جو بھی چیز کرنی ہے ہم نے کسی کے اندھی تقلیل نہیں کرنی جو چیز بھی ہم نے کرنی ہے اس کا ہم نے کلان اور دیس سے بس کوشش کرنے کے وہاں سے عمل کریں اس کا بھی ہم نے خلاصہ نکال لیا ایسی لئے سیلگل سر صحیح ہو گیا جی اور کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کال لیں نہیں سیس بڑھتے ہیں آگے کرتے ہیں ایسے یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کلاس کے آخر میں روزانہ ایک تطیب نہ لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی آپ ترتیب سے قرآنی آیت یا عدیس پر پڑھیں گے وہ ڈسکس کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چلیں سر انشاءاللہ کوئی سوال ہوگا میں پوچھوں گا لیکن یہ ہونا کہ کوئی ترتیب سے ہو تو میرے ہاں سے زیادہ بہتر رہے گا چلیں سر انشاءاللہ یہ میں دو تین ماہ تا ایکزام دے لوں گا اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہوگا تو کچھ اور بھی سر آٹ کریں گے چلیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ کریں آگے التدریب الاول تبادل الحوارہ ما زمیلک کما پی المثال المثال مازا تاکلو فی غدائی اکلو اللحمہ و مازا تشربو اشربو الشئی مازا تاکلو فی غدائی فی الفتوری آکلو آکلو الفتوری نہیں مازا تاکلو فی الفتوری آپ بریک فاس میں کیا کھاتے ہو ہاں بالکل مازا تاکلو فی الفتوری آکلو دجاجی 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 ایک انگلش کی پر فیلت ایکشن ہو رہے دجاجی بالکل آکلو دجاجی و مازا تشربو اشربو کعوہ مازا تاکلو فی العشائی آکلو سلطاتا سلطتا و مازا تشربو اشربو اشربو مازا تاکلو فی غدائی آکلو سمکہ آکلو سمکہ و مازا تشربو اشربو اشربو ماہ مازا تاکلو فی فتوری آکلو آکلو دجاجی و مازا تشربو اشربو شیعی 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 مازا تدریبو رابع تباہ تدریبو سیانی تباہ تدریبو سیانی تباہ دلیل حوارہ مازا ملک کمافی المثال مازا تطلبو بازا سمکی میاو فضلی کا آزا ہوا سمکو شکرا مازا تطلبو بازا فاکیہتی میاو فضلی کا آزا ہوا سمکو نہیں وہ تو مسال مکہ نا اب آگے فروڈ کا ذکر رہا ہے مازا تطلبو بازا فاکیہتی میاو فضلی کا بازا فاکیہتی میاو فضلی کا آگے حاضی ہی مسال کی سمجھ آئیے صحیح آپ کیا چاہتے ہیں مطلب کیا کھانا چاہتے ہیں آپ کیا طلب کریں گے یعنی کہ آپ کسی کی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں نا ویٹر آپ سے آکے سوال پوچھتا ہے مازا تطلبو ٹھیک ہے ٹھیک پھر آپ آگے سے کہیں گے بازا سمجھ کچھ مچھلی پلیز پھر جب وہ آپ کو لاکر دے گا مچھلی اس ٹائم وہ کہے گا یہ رہی آپ کی مچھلی آپ آگے سے کہیں گے شکرن شکریہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا جیزر مازا تطلبو بازا فاقیہ میں ہوتی کا ہازا ہوا فاقیہ یہ فاقیہ مونس لازے ہیا ہیا ہازا ہی 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 الفاقیہ ہازی ہی ہی الفاقیہ شکرن مازا تطلبو بازا 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 کافہ کافہ تھی کافہ تھی میں ہوتی کا ہزا آزی ہی سہی ہیا کافہ شکرن صحیح مازا تطلبو بازا بازا المائی مفضل کا ہازی ہی آدھی 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 مائی ہازی الماء کلمات المذکر ہازا ہوا ہازا ہوا المائی ماء خبر ہے خبر کے اوپر دماؤ ہوتی ہے ہازا ہوا مائی ماء شکرن مازا تطلبو بازا بازا شاہی میم فضل ہزا ہازی یا شاہی شکرن شاہی مذکر شاہی بھی مذکر ہے اس میں کوئی مونس ہونے کی نشانی نہیں پائے جاری کوئی ہے اس میں بلکل ایک تو تا ہوتا ہے آخر پہ ٹھیک ہے ایک بائیلوجیکل فیمل ہو گیا ایک تا مربوطہ ہو گیا اور ایک باقی انشاءال ابھی فیلال ہی دو جار رکھیں تو صاحب آپ کے لئے بہتر رہے گا باقی انشاءال ایسا صاحب آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ابھی فیلال دو جار رکھیں ایک بائیلوجیکل فیمل اور ایک تا مربوطہ آپ نے بتائی تھی سر میرا خیال مونس کی تین آن جی بتائی تھی اس لئے ابھی زیاہ نہیں لکھیں کہ ابھی آپ نے ان کی ایکزمپلز حال نہیں کی جب ایکزمپل حال کرتا ہے پھر بندے کو زین میں بیٹھ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نیکس ٹیم انشاءاللہ سلام تدریب و صالح شروع کریں گے کوئی سوال نہیں زیر نہیں زیر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی